سوشل میڈیا پہ بچیوں کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے بچیاں ریپ ان کو خدا کا خوف نہیں آتا ریپ آپ کہہ رہے ہیں جی ریجسٹریشن کالیج کی کینسل کی ہے ایک طرف کہہ رہے ہیں واقعہ نہیں ہوا ایک طرف کہہ رہے ہیں ایسا کچھ پتہ نہیں چل رہا دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب ریجسٹریشن کینسل بقاعدہ ڈپیسپیکر صاحب روتے ہوئے گرگڑاتے ہوئے یہ اپیل کی ہے کہ برائے میربانی ہماری بچی جو ہے کہ خدارہ اس پنجاب حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کسی صورت اس بچی کا نام اس کے والدین کا نام یا اس کی شکل سامنے نہیں آنے چاہیے اگر انہوں نے ایسا کیا یا اپنی گندی اور گھٹیا سیاست کے لیے ان کے ساتھ کی فوٹو سیشن کروانے کے لیے پہنچا تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا لیکن ایک مزاق اور تماشا ہے کہ ہمیں اس ملک میں ایک فساد چاہیے ایرسیو ہو رہی ہے اسلام آباب نہیں جا سکے تو پھر پلان یہ ہوا کہ لاہور کو فساد کا مرکز بنانا ہے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے اب ساری وہ سوشل میڈیا کے اوپر سبائی وزیر پوچھ رہی ہے کہ ہمیں بتائیں جناب وہ کدھر ہیں اس کے بارے میں اطلاع فرام کریں یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کریں بھئی پولیس آپ کے پاس ہے انتظامی آپ کے پاس ہے خاموشی سے پتا کریں اور انصاف کریں خبردار کسی نے اگر نام لیا اس بچی کا یا اس کی فیملی کا یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کے جو مسلومیت ہے یا لوگوں کے پر جو ظلم ہوا ہے اس کو بھی بتاؤ ٹول استعمال کرتے ہیں اور آج ابھی جو جس ایور کیئر آئی سی او کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر اس کے والد صاحب نے کہا اس نے کہا میری بیوی ہارٹ پیشنٹ ہے اگر میری بچی کا نام باہر آیا بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی چیز کے ہم مر جائیں گے مجھے بتائیے اس کی آہیں سنیں کہ ان کی سیاست دیکھیں اور شرم اب بھی نہیں آ رہی کہ اب بھی جو پنجاب کالج کے بچے ہیں وہ چند ہیں باہر بیٹھے پنجاب اسمبلی کے چیرنگ کروز کے اوپر انہوں نے اپنے مختلف سکولوں کالجوں سے چند چند بچے کٹھے کیے ہیں اور اکٹھے کر کے اس وقت دار تماشا لگایا رہا ہے میں نے سوال یہ ہے کس کے خلاف کاروائی کریں کوئی کمپلینڈنٹ چاہیے بچی چاہیے اس کا میڈیکل ہوگا اور ریپ کا الزام لگایا جا رہا ہے آپ نے تو کرغستان میں بھی بچیوں کے ریپ کرا دیئے تھے اور اسی طرح کی ایک فیک پوسٹ کے اوپر بیٹھ جائیے بھائی میری بات اور یہ بیٹھ جائیے یہ جو رویہ تھا یہ انتہائی افسوسناک تھا چاہیے وہ کالیج کی انتظامیہ کا ہے چاہیے وہ پولیس کا ہے کہ اگر بچیاں آپ نے پڑھنے والی جگہ پر محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ کہاں محفوظ ہے یعنی دھندہ ہی سب سے آگئے ہے کاروبار سب سے آگئے ہے ہمارے بچوں کی عزت نہیں ہے وہ بچیاں جو بھی باتیں کر رہی تھی ان میں ایک سوال بچی بار بار پوچھتی تھی اور ایک بچی نہیں مختلف میں نے ویڈیوز میں سنا اور وہ ایک سوال دل چیر کے رکھ دیتا ہے میں وہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سب آپ سب ایک لمحے کے لیے سوچئے گا آئی جی پنجاب بھی سنے اس کو باقی سارے لوگ بھی سنے اس کو وہ بچی ایک بات پوچھتی ہے کہ انکل آپ کی بیٹی نہیں ہے بس اتنی سی بات آپ اپنے ذہن میں لائیں انکل آپ کی بیٹی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کاروائی کس پر کریں ایک بچی ہوگی خدا نہ خواستہ اگر ہے اس کا میڈیکل کرنا ہے میڈیکل کرنے کے بعد اس کے اوپر آگے کاروائی ہونی ہے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی چیز کے کیمپس بھی سیل کر دیا گارڈ آج تک انڈر کسڈی ہے چیف مرسل صاحبہ نے ایک کمیٹی بنا دیا ہے فیکٹ فائنگ کمیٹی جس نے 48 گھنٹے کے اندر رپورٹ دینی ہے جناب سپیکر میرے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہتے ضرور ہے ہم بچیاں سانجی ہوتی ہیں ہم سب کی بچیاں ہیں کوئی خدا کا خوف کریں اپنی گندی اور گنانی سیاست کے لیے کسی مظلوم اور معصوم بچی کا کندہ استعمال مت کریں وہ اس بچی نے اس معاشرے میں جینا ہے جس کا نام لگا کہ آپ تو اپنے گھروں میں جا کے سو جائیں گے اس بچی کا فیوچر کیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا ہے ایک بچی نے خودکشی کی ہے اور میک شور کیا گیا ہے کہ اس بچی کی کوئی ڈیٹیل کوئی چیز باہر نہ آئے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے پر بھی سیاست کرنی ہے ہر بچی کی ان کو لاشے چاہیے اور اب تو حالت یہ آگئی ہے کہ بچیوں کی لاشے چاہیے بچیوں کے ریپ کے الزام لگا رہے ہیں یوکے کے اندر بھی ایک فیر پوسٹ کو پر روائیٹس ہو گئے تھے جناب سپیکر اور اس کے بعد روائیٹس کے ساتھ کیا طریقہ کر کے کیا گیا تھا ریاست نے کیسے ڈیل کیا تھا ان کے ساتھ کیسے ڈیل ہونا چاہیے یہ سیاسی گد ہے ان کو لاشے چاہیے ان کو بچوں کی عزتیں چاہیے ان کا کوئی لینا دنہ نہیں ہے کسی آمدی کے پرابلم سے جا کے اس باپ کو ملیں تو صحیح یہاں بیٹھ کر نمبر ٹاگلے کی وجہ جا کے اس باپ سے ملیں جس کی بچی کو مدنام کر رہے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے جس کی بچی کو مدنام کر رہے ہیں کرنل صاحب یہ آپ جاتی کر رہے ہیں اس طرح نہیں بلتے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کو کسی نے نظام نہیں لگایا دیکھیں آپ اس طرح نہ کریں آپ تشریف رکھیں یہ کتنا سیریز میٹر ہے کرنل صاحب اس طرح نہ کریں آپ کرنل شویب صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ پلیز زرہ نو کراس ٹوکس پلیز اس طرح آگر جب آنرابل منسل صاحب آپ بات کر رہی ہے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز آرڈر ان دا ہاؤس جی آرڈر ان دا ہاؤس جی کرنل صاحب دیکھیں یہ کوئی طر difféne نہیں ہے یہ کوئی طر geo anti и co چناب سبیگر کرنل صاحب یہ کوئی طرح里 نہیں ہے تشریف رکھیں آپ کرنل صاحب اس طرح نہ کریا یہ کوئی طرح نہیں ہے بات کرنے کا آپ کیر سے بات کریں یہ کیا طریقہ ہے آپ کا آپ کی ریکوزیشن پر جلاس بلایا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ حکومت کا موقف تو سنیں اجاز شفی صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ حکومت کا موقف سنیں ملک بھائی صاحب تشریف رکھیں گے ملک بھائی صاحب ایک سیکنٹ ملک بھائی صاحب ایک سیکنٹ جی آپ حکومت کا موقف تشریف رکھیں گے آرڈر ان دا ہاؤس جی کرنل صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ نے بات چیئر سے کرنی ہے آپ اڈریس چیئر کو کریں آپ پروسٹو کریں بیچ میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح نیکس میں بلکل برداشت نہیں کروں گا اور یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ حکومت کا موقف سے اس لہجے میں بات کی جائے میں بلکل کنیپ کرتے تھوڑی چیز کو اس طرح نہیں ہے کرنل صاحب سمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تشریف رکھیں جی منسٹر صاحب آپ چیئر کو ڈیس کریں منسٹر صاحب آپ چیئر کو ڈیس کریں آپ چیئر کو ڈیس کریں بعد یہ اجاز شفی صاحب تشریف رکھیں ناظرین اگرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین گزشتہ رات بریسٹر گوھر علیہان صاحب نے پیغام جاری کیا کہ جو آج ہونے والا احتجاج تھا یہ پنترہ اکتوبر کو جو ہونے والا احتجاج تھا اس کو کینسل کر دیا پارٹی لیڈرشپ نے پارٹی لیڈرشپ نے کہا کہ حکومت نے ہمارے مطالبات مان لیے گئے جو پارٹی کی مطالبات تھے ایک تو یہ کہ عمران حان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے سینئر لیڈرشپ کی اور دوسرے نمبر پر ڈاکٹرز کو ملنے دیے جائے تیبی معاینے کے لیے حکومت نے ڈاکٹرز کو ملنے کی اجازت تو دے دی مگر پارٹی لیڈرشپ کو پھر بھی اجازت نہ مل سکی ناظرین عمران حان صاحب کی ملاقات بند کیوئے کافی ٹائم سے تو اب اٹھارہ اکتوبر جب آئی گی اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ ملے گی جبکہ آج حکومت کی جانب سے ڈاکٹرز کو اجازت مل گئی یہ ڈاکٹرز آج جائیں گے عمران حان صاحب کا تیبی معاینہ کریں گے اور اس کے بعد باہر آئیں گے اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کچھ پیغام لے گی آتے ہیں عمران حان صاحب سے ان کو تو سخت خدایات ہوں گی کہ آپ نے کوئی بھی سیاسی گفتگو نہیں کرنی مگر اس کے بوجود دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی حان صاحب کا ردعمل جل سے آتا ہے یعنی اس پارے میں آپ کے رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے کتاب تک لئے اللہ حافظ